موسیقی دراصل یہ ہے کہ ستر مالے کی بیڈلنگ تو ہم نے بنائی لیکن ہم نے یہ نہیں چیک کیا کہ بنیادیں کیسی ہیں آپ نے فرمایا کہ سمیں ہمیشہ صرف آئی ڈی کارڈز کے ساتھ ایشو کی جائیں گے لیکن کیا یہ قوانین پہلے سے لاغو نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا کیا کرائمز ہو سکتے ہیں کیونکہ ہماری پولیس جو ہے وہ بیس پولیس قرار دی جاتی ہے پوری دنیا میں اگر مجرموں کو پکڑنا چاہے تو ان سے زیادہ خط ناک اس پوری دنیا کی پولیس میں کوئی بھی پولیس نہیں ہے بات کی جائے گی محمد عثمان صاحب سے آپ صدر ہیں سمال ٹریڈرز ایسوسییشن کے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مشہور ہوں ہمارے ٹی وی والوں کا اور اس کی ٹیم کا کہ وہ آ جائے ہیں اور تاجروں کے ویوز لے رہے ہیں سب سے بڑا پرابلم یہاں یہ ہے کہ شریف موظف امن پسند شہری کے لیے سارے قانون ہے چور بدماش اشکے کے لیے یہاں کوئی لائن آرڈر نہیں ہے کوئی قانون نہیں سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب یہاں آتے ہیں شہر کے اندر وزیر داخلہ کے طور پر وہ ملتے بھی ہیں رابطے بھی کرتے ہیں کچھ شہر سے تو یہاں امن و امان رہتا ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ ہی ہو جاتا ہے اس مرتبہ جو آئے ہیں انہوں نے اتنی لمبی پریس کانفرنس کی ہے تاجروں کو تمام ڈکٹیشنز بھی دی ہیں کہ ایسا 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 کریں آپ دکانیں کھولیں حکومت حفاظت کرے گی یہ تو بہت ہی نیا بیان تھا مجھے یہ بتائیں اندازن کتنے دن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات سلجے رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ عرصے نہیں رہے گا اندازن کتنے دن یہ سامنے بولٹن مارکٹ ہے یہاں پہ پرچییں لگتی ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں یہاں پہ یہ تو اگر ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا اگر معلوم ہوگا تو انہوں نے روکا نہیں اس کو اس پر بیگر ہم بیٹھ کرنے کے اندازن تین دن چار دن ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن اندازن کتنے دن لگیں گے یہ معاملات خراب ہونے میں دوبارہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن سیاسی گروہوں سے انہوں نے ملاقاتیں کرنی ہے جن کو رازی کرنا ہے جن کو انہوں نے اپنا ہم نوہ بنانا ہے ان سے ملاقات کر کے ہو چلے ہیں گرہ سے پی ملاقات نہیں کی انہوں نے تاجروں سے ان کو ملاقات کی کیا کرنا ہے تاجروں سے ملاقات کی کیا ضرورت ہے محمد عثمان صاحب کہتے ہیں صدر سمال ٹریٹرز محمد عارف صاحب آپ فرمائیے کہ آپ کے کیا الفاظ ہوں گے آپ کے اس تمام سلسلے کے اندر جو رحمان ملک صاحب نے آج میڈیا پر بیٹھ کے کیا تاجر حضرات تو بہت برداشت کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں کیا برداشت کر رہی ہیں تو بتا دیں جتنا بھی چوری بکتے موبائل چوری اتنے ہو رہے گا اس کے کوئی روکتام نہیں ہو رہے وہ نے اس کے لیے قانون بنا دیا ہے کچھ قانون کا عمل بھی تو ہونا چاہیے نا عمل کیسے ہوگا عمل یہی ہوگا جو بیچ رہے ہیں اسے جو لے رہے ہیں اس کو پکڑے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری پولیس جب جا کے وہاں پہ ریڈ کرے گی تو آپ منہ نہیں کریں گے ہاں نہیں کریں گے کون منہ کرے گا تو کیا آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ منہ نہیں کریں گے ریڈ کر سکتے ہیں بلکل آرام سے کر سکتے ہیں ریڈ بلکل ہم نے اس بات کے لیے منہ کپ کیا ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی کالی بیڑے ہیں تو سامنے لائیں جو لوگ موبائل فون چوری کے خرید رہے ہیں ان کو پکڑے جو موبائل فون بیچ رہے ہیں ان کو پکڑے آپ چوروں کو سامنے لائیں جب انہوں نے تمام باتیں کہیں تو آپ کے تاجر اتیاد کہاں تھا ہم بھی وہی تھے لیکن بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا عزیل صاحب آپ بھی ساتھ میں دیا تو ٹی وی بھی نظر آ رہے تھے کیوں نہیں ہوا ایسا دیکھیں ہماری بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے اگر آپ نے کام لینا ہے ان سے کسی طرح کام لینا ہے تو آپ مہارشتر پولیس بومبے کے اندر مہارشتر پولیس کی جو کیارات دیئے گئے تھے آپ کیوں نہیں دیتے آپ کے مسئلے میں دیتے ہیں ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں عطیق میر صاحب تشریف لائے عطیق میر صاحب موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ عطیق میر صاحب صورتحال اس وقت یہ ہے ہو سکتا ہماری آواز جا رہی ہو یا نہ جا رہی ہو عطیق میر صاحب thank you very much کہ آپ سب سے پہلے تشریف لائے مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو تمام باتیں ہوئی ہیں تمام مسائل جو بھی discuss ہوئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل حل کی طرف لے جائیں گے ہمارے اس کراچی کو دیکھیں سب سے پہلی بات ہے ارادہ اور اس کے بعد ہے نیک نیتی نیک نیتی تو حقوبت خود جانتی ہوگی کہ اس میں ہے کے نہیں لیکن بارال چلیے ہماری آواز پر کوئی چار برس کے بعد ارادہ تو ہوا کیسا لگتا ہے آپ کو یہ لگتا تو بڑا عجیب ہے اس لئے کہ کوئی بہرہ جاک پڑے کوئی اندھا دیکھنے لگے تو پھر عجیب تو لگتا ہے آجر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف ہمیں ڈکٹیشن دی ہماری رائے کوئی نہیں لی نہیں کسی حد تک رائے تو ہماری ان کے پاس تحریری طور پر بھی موجود تھی اور ایک آج تفصیلی بات تو نہیں ہو سکی حضرت خمیر صاحب ہم نے آپ کے ساتھ کئی پروگرام کیے بھٹے کے اوپر کئی پروگرام کیے جس کے اندر آپ نے شکایتیں پیش کی گزشتہ برز بھی ہم نے پروگرام کیا اس پروگرام کے آغاز کے ساتھ وی آٹھ ماں پروگرام جب سے یہ پروگرام تھی اب خیال آیا دیکھیں حکومت مجبور ہو کے بات کرتی ہے حکومت نے کبھی ایک گھڑ گورننس سے کے تحت بات نہیں کی گورننس کی کہاں پر کمی ہے تھی خمیر صاحب آپ گورننس کی بات کرتے ہیں میں آپ تو گورننس کی بات کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ کی کمی ہے کہاں ہے گورنمنٹ آپ نے کوئی چیز ڈسکس کی رحمان ملک صاحب سے بتاتے خود ہم نے رحمان ملک صاحب کو فوکس کیا وہ مسئلہ جس کے دہت کراچی کے تاجروں کے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے گوکے انہوں نے اس بات کو زیادہ غور سے نہیں سنا ممکن ہے وہ سمجھ چکے ہو یا ممکن ہے سمجھنا نہ چاہتے ہو وہ اس وقت بھی سن رہے ہوں آپ کی یہ بات اور آپ نے فرمایا کہ زیادہ غور سے نہیں سنا کیا مطلب ہے اس بات کا احسان الفاظ میں ان تمام دیکھنے والے کو بتائیے جس وقت ٹیلوینڈ کے سامنے کہ انہوں نے غور سے نہیں سنا انہوں نے چھے ماہ قبل کی بات دورائی کیونکہ یہی باتیں چھے ماہ قبل بھی کر کے گئے تھے اور اس کے بعد آج پھر وہی باتیں متحدہ قومی مومنٹ نے تاجر برادری کا بھرپور ساتھ دیا تو آپ کے خیال میں کیا یہ سٹیمپ نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی کوئلیشن جماعت آپ کے ساتھ میں موجود ہے کہ جو پوری حکومت کا حصہ ہے تو کیا اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کے لیے کوئی ایسی خاص بات نہیں کہی حکومت کے لیے اس سے زیادہ فکر انگیز بات کیا ہے کہ حکومت کی سب سے اہم اتحادی جماعت چیخ پڑی کہ کراچی کی زندگی کو پرامن کیا جائے یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے اس سے بڑی مجھے ایک بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کاروبار آپ کھولیں آپ کی حفاظ ہم کریں گے اس سے پہلے کون کا کیا تھا ہم نے تو بچپن سے سنایا کہ پولیس کا فرض مدد آپ کی ہاں وہ ایفرٹس یہ تھی کہ وہ سرکاری فون کے بعد ساری ایفرٹس ختم ہو جاتی ہیں چوروں ڈاکوں کی سرپرستی کی جاتی ہے اور جو بھتا خور آج کل بھتا دے رہا ہے وہ ایسا لگتا ہے اسمانی مخلوق ہے اوپر سے اترتے ہیں بھتا لیتے ہیں بھائی اس کا سمبلز آ لیے کہ جو شہر میں میجوریٹی رکھتا ہے اس کے ہاتھ میں وزیرہ داخلہ دے دیا جائے میں بتا رہا ہوں کہ سارے مسائلہ لو جائیں گے اچھا سمبر مارکٹ میں آپ سمبر مارکٹ سے تشریف لائیں شرجیل صاحب کھلے عام لوگ گھوم رہے ہیں کیا ہوتا ہے آخر آپ کو خوف نہیں آتا خوف تو آتا ہے لیکن ایک رات قبر کی ہے تو یہ سوچ کے ہم خاموشے جانے آپ کی بات نہیں سنی انہوں نے نہیں ان کو ہماری بات سننے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ہماری بات سننے کوئی ضرورت وہ لولی بوپ لے کے گھومتے ہیں وہ گولی ووڈ ہیں گولی ووڈ کے سیلیبریٹی تھی جو آ جائے تھی لولی ووڈ آخری سوا آخری بات کرنا چاہتے ہیں بھائیان یہ بھتا مافیا تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا لیکن سٹیٹ کرائم اتنی جیادہ ہو گئی ہے اس علاقے میں کہ لوگ پیزل چلتے ہیں سیاہت سے موبائل چینے جاتے ہیں مطالعہ تھانے کو مطالعہ تھانے کو مطالعہ تھانے کو پلیز ایڈوائز کر دیں کہ یہاں پہ بے انتہا کرائمز ہو رہے ہیں روڈ پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سر پہلے تو بہت شکریہ گزار شکریہ گزاروں سماح ٹی وی کا کم سے کم جو بات ہمیں وہاں جا کے اسیمبلی کے سامنے یا کسی منسٹر کے سامنے ہم نے کرنی تھی وہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں بلکل تو جو بات ان کو ہم سے سننی چاہیتی وہ بات آپ ہم سے سن رہے ہیں ہمیں تو سب سے بات کیا آپ کے خیال میں تمام باتیں ہمارے انٹریئر منسٹر تک پہنچ جائیں گی بلکل پہنچنی چاہیے ریزیڈنٹ صاحب تک پہنچ جائیں گی بلکل پہنچنی چاہیے یہ تمام باتیں سی ایم ہاؤس گورنر ہاؤس تک پہنچیں گی اتیق میر صاحب ایک آخری بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب لولی پوپ سے کام نہیں چلے گا اب تھوس اخدامات ہوں گے تو یہ حکومت چلے گی ورنہ یہ تاجر جاگ اٹھے ہیں اور انشاءاللہ یہ اس وقت تک جاگتے رہیں گے جب تک حکومت جمیل صاحب سے بھی آخری سینٹنز آپ کے بہت سارے تاجر تنظیموں سے باتیں چل رہی ہیں پورے پاکستان میں جی ہاں تاجر تنظیموں نے ہمیں کھلی آفر کر دیے جس دن کراچی کے تاجر کہیں گے ہم اپنا کاروبار مکمل طور پر بند کر دیں گے اور یہ اب وہ وقت مجھے لگتا ہے کہ قریب آ رہا ہے اگر انہوں نے کوئی ایفرٹس نہیں گئیں تو پورے پاکستان کا کاروبار بند ہوگا پورے پاکستان کا کاروبار بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے مجھے اس وقت کراچی کے اس بولٹر مارکٹ سے احجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں لیکن ہماری دعا ہے کہ کراچی اور پورا پاکستان وہ انتہائی سیف سیچویشن کے اندر رہے مجھے اجازت دیجئے ایک مرتبہ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کیجاب کے بعد تو لکھ بیجئے کبیٹس امار ڈاٹ ٹی وی پر اللہ حافظ